اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی مزیدار سی ایک چٹنی جس کے بعد آپ کو کسی بھی اور چٹنی کو بنانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ رمضانوں میں اگر آپ نے ایک دفہ بنا کے رکھ لی تو کم سے کم بھی نہیں تو پندرہ دن تک بلکل صحیح رہے گی اور اس کے بعد آپ کو نہ کسی ساس کی ضرورت ہے نہ کسی چٹنی کی ضرورت ہے نہ کسی مسالے کی ضرورت ہے یہ آپ پکڑوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کو آپ دیوڑوں کے چٹنی بھی کھا سکتے ہیں چھولو کی چٹنی بھی کھا سکتے ہیں اور ہر طریقے سے آپ کھا سکتے ہیں سمو سو پکڑوں کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ مزیدار لگے گی سب سے پہلے ہم نے ایک پاؤ املی لے کے اس کو گھول لیا ہے گھولنے کے بعد اس کے کٹارے آلک کر کے ہم نے ان کو پھیک دیا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے زیرا لیا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچے ہم نے لیا ہے ہاف ٹی سپون کالا نمک اور ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ہم نے لیا ہے ہاف ٹی سپون پسی ہوئی کٹی ہوئی گھر کی مرچے ہم نے لیا ہے اور ون ٹی سپون لال پی سی مرچوں کا پاورڈر ہم نے لیا ہے تھوڑا سگڑ ہم نے لیا ہے 20 سے 25 جوے ہم نے لسن کے لیے ہیں اور ایک کٹوری ہم نے چینی لیا ہے چینی ہم نے 4 ٹیبل سپون کے قریب لی ہے ایک بار پھر سے سبھی چیزیں نوٹ کر لیجے پھر ہم اپنی اس چٹنی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلا اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کر لیجے اور جنہوں نے کر لیا ان کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے اپنے بلینڈر کے جگ میں جسن ڈالیں گے زیرہ ڈالیں گے امیلی کا پانی ڈالیں گے چینی مسال مرچے کٹی ہوئی اور پیسی ہوئی چاٹ مسالہ اور کالا ناماک کالی مرچے اور گڑ شامل کریں گے اس کو بلینڈ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں پہلے کہ یہ کیسے بنی دیکھئے بلینڈ ہو کے ہو چکی ہے ہمیلی ہماری بلکل ریڈی اب ہم چلتے ہیں اس کے دوسرے سٹیپ کی طرف اب ہم اپنے فرائی پین کے اندر اپنی اس چٹنی کو ڈالیں گے اور اس کو پتلا کرنے کے لئے جگ دھو کے اس کا پانی بھی ڈالیں گے اس طریقے سے ہم اپنے دھو کے پانی ڈالیں گے اس کو اس طریقے سے ہم اپنی چٹنی کو پانچ منٹ تک پکائیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کافی حد تک گاڑی ہے بہت زیادہ اس کو گاڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کلر بھی اس کا کافی اچھا سا آیا ہے بینہ کسی فوٹ کلر کے اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر اور بھی چینی اور مرچے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کا ضائعہ بلکل پرفیکٹ ہے اور بہت زبردست ہے ابھی نکال لے کے آپ کو دکھائیں گے لیکن پانچ منٹ تک اس کو ہم چلائیں گے اس طریقے سے ہم اس کو صرف پانچ منٹ تک چلاتے جائیں گے جتنی ہو سکے گی چٹنی ہماری صرف پانچ منٹ ہی ہم اسے گاڑا کریں گے یہ پکانے کا پروسیس بھی ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پکی ہوئی چیز مشکل سے خراب ہوتی ہے اور اگر یہ چٹنی کچھی ہوتی تو یہ بہت زیادہ آسانی خراب ہوتی لیکن ابھی ہماری چٹنی آرام سے پندرہ بیس دن تک کے لیے صحیح رہے گی کیونکہ اس سے پہلے ہی یہ ختم ہو جائے گی تو دوسری بنانے پڑے گی لیکن یہ بہت زیادہ مزیدار ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو نہ کسی سوس کی ضرورت ہے نہ کسی چٹنی کی نہ کسی مسالے کی اور نہ ہی کسی کیچپ کی ضرورت ہے ہو چکی ہے ہماری املی کی چٹنی بلکل ریڈی اب ہم اس کے اندر دو تین قطرے نیمبو کے شامل کریں گے یہ صرف اس لیے ہیں کہ اس سے یہ خراب نہیں ہوتی ہے بلکل صحیح رہتی ہے بس اچھے طریقے سے نیمبو ہمارا مکس ہو چکا ہے اب ہم اسے تھنڈی کرنے رکھ دیں گے اور تھنڈی کر کے آپ کو دکھائیں گے ایک ایسی بنی بسم اللہ الرمان رہیم ہو چکی ہے ہماری کھٹی میٹھی اور مزیدار سی ون این اون لی چٹنی بلکل ریڈی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زیادہ یہ گاڑی ہے اور پہت زیادہ مزیدار ہے اب ہم اسے کسی پیالے میں نکال کے اس کو محفوظ کر لیں گے دس سے پندرہ دن کے لیے اور ویسے ہوتی یہ اتنی زیادہ مزیدار ہے کہ بہت ہی زیادہ جلدی ختم ہو جائے گی ہے کیونکہ یہ ہر چیز کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ کھائی جا سکتی ہے اور بہت ہی زیادہ مزیدار لگتی ہے اسے چاٹ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹے پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اسے کسی بھی قسم کے رول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ہم آپ کو ابھی کھا کے دکھاتے ہیں اور اسے کسی بھی قسم کے پکوڑوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت زیادہ یہ مزیدار لگتی ہے اس طریقے سے اس کا گھرے لو ٹائپ کا رول بنا کے بھی ہم اسے کھا سکتے ہیں بہت زیادہ مزیدار ہوتی ہے اور بہت زیادہ جلدی تیار ہوتی ہے اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نے یہ بنانے میں کہاں کہاں غلطی کی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو آپ کے دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں ہماری غلطی کوتاہی اور تاریخ کو لکھ کے بھیج سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ کے سب ہی کمنٹ پڑھتا ہیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو ختم کرتا ہیں اللہ حافظ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے دعاوں میں یاد رکھی اور ایک بار یہ چٹنی بنا کے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی کیونکہ یہ گھر کی ہے صاف ستری ہے اللہ حافظ